بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپیس نومبر کو وہ پہلے ہی علام کر چکے ہیں اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں خاصی ہائپ کریٹ ہوئی ہے لیکن چھپیس نومبر سے لے کے اب دسمبر چل رہا ہے اور دسمبر کی سطح تاریخ آ گئی ہے 21 دن تو گزر گئے ہیں دونوں صوبہ میں جہاں بھی حکومت ہے کوئی بھی اسمبلی نہیں چھوٹی اور ایک بات اور بھی ہے ویورڈز ہم لوگ کو تھوڑا بہت ہمیں قانون سمجھنا چاہیے ہام صاحب جو ہے کسی صوبے کے عزیرال نہیں ہیں وہ صرف اپنی پارٹی کو ڈیریکٹ کر س سکتے ہیں کہ اسمبلی سے باہر آ جاؤ اسمبلی چھوڑ دو صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ توڑتا ہے عزیرالہ جو صوبے کا ہوتا ہے چیف ایکزیکٹی اور پنجاب میں عزیرالہ ہے پروید علیہ صاحب پروید علیہ صاحب خاصا لمبا سفر کر کے انیس سو ستانوے میں جب وہ سپیکر بنے پھر دودہ دو میں وہ سی ایم بنے دودہ آٹھ دس کے بعد جب وہ جپٹی پی ایم بنے بارہ تک اس کے بعد تقریباً دس سال انہوں نے خاصے سٹھگل کے گزارے ہیں اور پھر دوبار سپیکر بننا اور پھر پنجاب کا تاج ان کے سر پر آیا ہے وہ وزیلہ پنجاب بنے تو یہ آسان کم نہیں ہوتا کسی پارٹی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ایک دم کر دینا مسلمی کاؤ جو ہے وہ بار پار ڈیالاؤگ میں انگیج کر کے خان صاحب کو ٹائم مانگ رہی ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہ فیصلہ دانش بندانہ نہیں ہے بضایت جو خبریں میڈیا کو ایشو کی جاتی ہیں اس نے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جب خان صاحب کہیں گے مسلمی کاؤ اسم بھی دوڑ دے گی سمری بھی سائ آسان فیصلہ تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کل بھی تاریخ دیں گے میری دانش میں میری اطلاع کے مطابق اسمبلی کے چوٹنے کے ابھی چانسز دور دور تک نہیں ہیں دور دور کا مطلب یہ ہے کہ تین چار مہینے تک نہیں ہیں اس کے بعد کیا ہوگا دیکھنا یہ ہے بارال کل خان صاحب نے اعلان کرنا ہے کل دوبارہ شوہ شرابہ ہوگا دوبارہ ہمارے میڈی چینلز جو ہیں خبروں کے پیشے پڑ جائیں گے جو ان کے نقاد ہوں گے ان کو پرانی باتیں ان کے یوٹنز یاد کرائیں گے اور پھر ہوگا یہی کہ دوبارہ پنجاب کی در سب لوگ دیکھیں گے کیونکہ خیابہ مکتون خواہ کی اسمبلی تو خان صاحب کے پارٹی کا اپنے ہی بندہ چلا رہا ہے وہاں پہ وہ چاہتے ہیں تو چھبیس ٹومبر کو یہ آرڈر کرتے ہیں اس کو توڑ دو لیکن نہیں توڑی ان کے پاور سے باہر آنا آسان کام نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خان صاحب اگر پاور سے باہر آگئے تو جو ابھی ایک سیفٹی وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ان پہ مقدمات بھی ہیں ان کو پریشانی کا سام سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی وہ بچے رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اور ان کے ذہر بھی اتنے آرام سے تو نہیں مانیں گے تو اس لئے کاف وارال جا رہی ہے کہ ایجسمنٹ ہو جائے وہ دس سیٹوں پہ تو ابھی ان کے ایمپی ایز ہیں جو الیکشن کا سینریو دیکھ رہے ہیں آگے تو اچھاتا ہی ہے کہ مسکم پچیس سیٹوں پہ ان کے امید بار آ جائے ہیں وارال یہ بڑی باتیں ہیں تو میں ہی کہوں گا کہ باقیوں کی طرح میں یہ تو نہیں کہوں گا جناب معمین گا مسکم پھولید کے واقع پی demandر زمان روحے ہیں تو آپ امید با جائے ہیں کچھ سکم Very Itス